بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے سپورٹ کریں میرا نیو چینل ہے مجھے آپ لوگوں کے سپورٹ کی ضرورت ہے میری ویڈیوز کا انتر دیکھا کریں سکپ مت کیا کریں ویڈیوز کو لائک کیا کریں شیئر کیا کر اپنے فیامریز اور فرنڈز کے ساتھ اور میرا چینل شاہین سکوکی کو سبسکرائب کرنا مت بھونے اور اسے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرا آنے والی ہر نئے ویڈیوز سے آپ باہم رہ سکیں آج میں آپ کو پرانا سکھاؤں گی بکرے کی سیری بکرے کی سیری کس طرح بنے گی یہ جانے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اس ویڈیو کوئی بھی پارسکپ مت کریں تو سب سے پہلے میں نے بکرے کی دو سیرین لی ہے بکرے کی سیریوں کو میں نے اچھی طرح دھوکے ساف کر لیا ہے اس میں بال ہوتے ہیں اور اسے میں نے اچھی طرح دھویا ہے آپ بھی جب بنائیں گے تو اسے اچھی طرح دھوئیے گا کیونکہ اس میں بال ہوتے ہیں اور اچھی طرح ساف کر کے بنائیے گا چھوٹا پیاس ایک عدد اس میں میں نے زیادہ پیاس نہیں ڈال دے کیونکہ اس میں سیری میں زیادہ پیاس نہیں ڈال دے زیادہ ڈال دے تو یہ میٹھا ہو جاتا ہے سالن ٹوماتر ایک عدد سبس مرچ چار عدد اٹرکڈسن کا پیسٹ دو کھانے چمچ اور اسے میں نے ایک چاہ کا چمچ نمک بھی شامل کیا ہے دھنیا پاوڈر ایک چاہ کا چمچ حلدی پاوڈر ایک چاہ کا چمچ لان مش پاوڈر تین چاہ کا چمچ اب بکرہ کے سریوں کو بلانے کے لیے میں نے کوکر میں ڈالے ہیں سرییں اور اب میں حلدی ڈالوں گی اور اپنے پیلیاں ساپ کھانی ڈالوں گی اپنے پینے والا ساپ کھانی ڈالنے لگی ہو اب میں اسے بند کر کے چونے پر رکھوں گی آج درمیانی آنچ پر اور اسے گناوں گی اب بکرے کی سرییں گھر چکی ہیں اب میں ہڈیوں سے بھوڈیاں لے لے کروں گی اور بھوڈیوں میں پکاؤں گی اب سب سے پہلے پتیلی میں نے ایک کپ آئی شامل کیا ہے اب میں پیاس شامل کروں گی اور پیاس کو فرائے کروں گی پیاس فرائے ہو چکے ہیں اب میں ٹمارٹر شامل کروں گی جب ٹمارٹر ساپ ہو جائیں گے باقی عزہ آباد میں شامل کروں گی موسیقا اب میں آدھرک لسن کا پیش شامل کروں گی اسے اچھی طرح مکس کروں گی اب میں آدھرک لسن کا پیش شامل کروں گی اب میں دھنیا پاورڈر شامل کروں گی اب میں دھنیا پاورڈر شامل کروں گی اب میں دھنیا پاورڈر شامل کروں گی اب مسالہ بھون چکا ہے اب میں تھوڑا سا پاوری شامل کروں گی اب میں یہ دیکھیں میں نے ہڈیاں لیدہ کر لی ہیں اور یہ صرف بوڈیاں ہیں اب میں یہ شامل کروں گی اور ان کو تھوڑا سا پانی ڈال کر بھونوں گی اب ہمارے بکرے کی سیری تیار ہوگی ہے میں نے اسے سفیز زیرہ سے گانش کیا تھا اب میں اسے پلیٹ میں سرف کروں گی اور آپ کو دکھاؤں گی ماشاءاللہ ہمارے بکرے کی سیری تیار ہوگی ہے ریسپی ضرور ٹرائے کریں اپنی رائے گائز آرگیمنٹ باکس میں ضرور دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں اور آخر میں جو ویڈیو سے ان کو ضرور دیکھیں آپ کو پسند آئیں گی مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ مجھے دیجئے اجازت خاد습니다 مجھے دیجئے اجازت خоп